اچھا اس کا مطلب ہے تم ہمیں اتنی ساری شاپنگ کرانے والے ہو کہ وہ بیگز اٹھانے کے لیے رانہ کو ہمارے ساتھ جانا پڑ آپا رشتے اس طرح نہیں بنتے ٹھیک ہے آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور مجھے آپ کے خلوص پر کوئی شک بھی نہیں لیکن یہ بیٹی کا معاملہ ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا مجھے کیوں منیرہ ٹھیک کہہ رہو میں بریرانہ جب مجھے کوئی چیز پسند آجاتی ہے اسے آسل کرنا تو دور کی بات ہے کوئی اس کے بارے میں سوچ میں نہیں سکتا چیزوں اور انسانوں میں بہت فارک ہوتا ہے دی اور میں کوئی چیز نہیں ہوں کیا ہو رہا ہے بس بیٹھی تھی نہیں صرف بیٹھی تو نہیں تھی کچھ سوچ رہی ہو میں بس باجی کے بارے میں سوچ رہی تھی اب کیا ہوا تمہاری باجی کو عدیل بھائی آپ خود بتائیں زفری بھائی اور بینی باجی کا کیا میچ ہے مجھے رکھ پر تمہیں زفری کے نام بھو پرانہ کے ساتھ لینا بند کر دینا چاہیے ایسا کچھ نہیں آنا اب میں بھی کچھ یہی سوچتی ہیں کیا کہ رہی ہو تم یہاں پر تمہیں پتا ہے انہا جانا تھا مجھے بیٹے کی نوکری کا سن کر اتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو منیرہ اب دیکھو مجھے اس گھر میں آئے وی ایک عرصہ گزر گیا لیکن مجھے گھر کبھی اپنا گھر نہیں لگا ہمیشہ خلیل حسین کا لگا آج اب میرے بیٹے کو نوکری ملی ہے نا تو مجھے محسوس ہو رہے جیسے میں مطور ہو گئی ہوں میں ہوا میں مولک نہیں ہوں اب میرے پان سامین کو چھو رہے ملی رہ ہاں کمال عزیز کے بچوں پر ہمارا حق ہے اور میں تو گولے رانا کو اپنی بہو بنا کر زمانے کے گرم سر سے بچانا چاہ رہی تھی لیکن یہ تمہارے انکار نے مجھے بہت مایوس کیا حسین پہنچئے مجھے ریزے سیدو کیا ہے بپو آپ خود سوچیں اگر آپ کی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آتا تو انکار تو جائے جی ایلو عدیل بھائی میرے میں کیا برائی ہے اللہ کا شکر اپنا کاروبار ہے کریانی کی دکان ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم بیچ میں مت بولو عدیل بھٹا ہم بڑے بات کر رہے ہیں ہمیں کرنے تو بات سی بابا میں خود بات کروں گی منیرہ سے تمہارے بڑے سے گھر میں رہ کے وہ اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی ہے اگر اسی طرح سے ہر رشتے میں مین میٹ نکالے گی تو دونوں لڑکیاں اس کی ساری زندگی کماری بیٹھی رہیں گی بس کریں آپا ایسی بات نہیں ہے یہ میرا اور منیرہ کا مشترکہ فیصلہ ہے ویسے بھی بلے رانہ بھی بڑھ رہی ہے دو چار سال ہم اسے ڈسٹراب نہیں کر سکتے مامو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کل شادی کر دیں اب منگنی کر دیتے ہیں اور پھر جب اس کی پڑھائی ختم ہو جائے گی تو شادی کر لیں گے ہاں بالکل ٹھیک بات ہے میں ویٹ کر لوں گا بلکل ٹھیک نہیں کہہ رہی ہے بابا بتا دے کیوں نہیں ہے بتا دیں کہ منیرہ آنٹی اور رانہ نے خود اس سوچتے گری منا دی وہ چھٹاک بھر کی لڑکی اور اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو انکار کر دیا اتنی بیزتی میں برداشت نہیں کر سکتی آپاں اس پہ بیزتی مالی کون سی بات ہو دیکھیں مامو آپ برس بیٹا اب اس ٹوپک پہ بات نہیں ہو دیکھیں میں کوئی اسی ویسی لڑکی نہیں ہی میرا تعلق ایک غریب فیملی سے ضرور ہے لیکن ہم شریف لوگ ہیں میں گھر سے صرف جاپ کے لیے نکلتی نہ کہ اپنا برڈ ڈھولنے کے لیے سر عدیل نے مجھے دھوکہ دیا ہے اپنی باتوں کے جان میں پھسایا ہے مجھے اتنی اہمیت دی کہ میں ہواوں میں اڑنے لگی اور ہم مسلسل مجھے اگنور کر رہے ہیں مجھو عدیل کے سرکت سے زیادہ تم پہ افسوس ہو رہا ہے تم خود کہہ رہی ہو کہ تم اپنے گھر سے جاب ڈھولنے کے لیے نکلتی ہو برڈ ڈھولنے کے لیے نہیں تو پھر تم ان کی باتوں میں کیسے آگئی خواب دیکھنا صرف آپ جیسے لوگوں کا حق نہیں ہے ہم بھی خواب دیکھتے ہیں آپ مجھے ادیل کی مدر سے ملوا دیں میں ان سے کچھ بات پرنا چاہتے ہیں تم ادیل کے فادر سے بات کیوں نہیں کرتی ہو وہ بھی تو آفس میں ہوتے ہیں تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے کرنی سکتی ہے نا یہ ادیل کے فادر سے بات اگر یہ بات کریں گی اس کے فادر تو اس کی بات پر کان ہی نہیں دھریں گے برطانیہ تم ایسے میں مان گیا آخر کار تو میرے گہرائی گئی ہاں خواب پورا ہو گیا ہمت کو داد دیتا ہوں تمہارے تم بالکو بھی فتو مات کریں میں انکل سے خود بات کروں گی ایک ایک بات بتاؤں گی ان کو ایک ایک بات بتائیں گی انکل کو لیکن بتائیں گی ابھی تمہارا گھر جانے گھریں گے آجو 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 میں تمہیں بھار کر اصلاح کہیں نہیں جائے گی اس کا کوئی پسوڑ نہیں ہے تم اس معاملے میں عمل داخل نہ کرو کیوں نہ کریں کیونکہ یہ تمہارا تعلق نہیں ہے تعلق ہے کیونکہ یہ ایک عورت کی انسلٹ ہے واو کیا ڈائلوگ دیئے تمہیں چلو ٹھیک ہے پھر یہ کام کرتا ہوں تم دونوں نے ملکے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو میں بھی تو دیکھوں کیا کر سکتے ہو اور میسے بھی یہ تانیا ہاں مجھے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی دیکھ لیا تم نے کتنا گھٹیا انسان ہے یہ اب بھی تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو کیا بولا تم نے کیا بولا تم نے کیا بولا تم نے کہا پھر برس سے بولو میرا ہاتھ چھوڑے برس سے بولو ہاتھ چھوڑے مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کے بعد سب مجھے بات کرو گی نا تو میک شور بولنے سے پہلے سوچو سمجھو اور پھر اپنی موہ سے کچھ بولو ٹھیک ہے مجھے بلکل بسا نہیں ہے کہ کوئی عورت میرے بارے میں اس طرح کی الفاظی اوز کرے اور وہ بھی میرے موہ پہ ہیں سچ سننے کے سلاییت ہے ہی نہیں کوئی رانا دیکھو میری بات سونا مجھے خسامت دلاؤں ٹھیک ہے یہ یہ تانیا جیسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنے بہت سکے ساتھ رلیشنشپس بیلڈ اپ کرتی ہیں کیوں تاکہ ان کی فیملی کا پارٹ بن سکے گھر آ سکے سب کچھ اون کر سکے کوئی رانا مجھ سے پہلے ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ انوالف رہ چکی ہے ام سو سوری بے سوری بے سان تان نے یوں بے سان تان نے یوں ok جس لنے ایسی بیدیوی اور اگر میں تمام راکھنے تو چلی ہو جانا سلام علیکم عدیل بھائی جی جا رہا جا رہی ہو مجھے ہمیں تانی ایمی سے ملنے جا رہی تھی کیوں ایچیلی مجھے انہیں تنکس کہنا ایسا کیا کردیا اُنہاں انہوں نے مجھ پہ با جی پہ بہت بڑے ایسان کیا ہے پتہ ہے اگر تائی امی کبھی بھی تائبو کو نہ بولتی تو پھپی کو انکار ہی نہ کرتے اور یہ ٹوپک کبھی کلوز ہی نہ ہوتا پہلے صحیح سے پتہ تو کر لو کہ یہ ٹوپک کلوز کرنے والا ہے کون موٹھا کے تھانکس کرنے چلی گئی ہو تو پھر آپ ہی بتا دیں وہ کون ہے اب اپنے مو سے کیا اپنے دعریف کروں امنا او مائی گوڈ ادیل بھائی آپ ایم سو سوری دیکھیں مجھے صرف مجھے پہلے پتہ تھا کہ آپ بہت ہی عظیم انسان ہے اور میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی یہ تو اپنی دعریف کری ہو یا میری دونوں کی ویسے سچ میں اگر زفری بھائی سے میری آپی کی شادی ہو جاتی نا تو میں اپنی فرینڈز کے سامنے بہت ہی شرمندہ ہوتی وہ میری بھائی کو بلکل ڈیزرون نہیں کرتے بات بتاو اگر میں تمہاری بھائی سے شادی کر لے آپ اس پر مو پھار کیسے مالی کونسی بھائی آپ مزاک کریں گے تو میں ہسوں گی نا ایسے بھائی کے بلکل بھی یہ خیالات نہیں ہیں آپ کے بارے میں وہ کہتی ہیں آپ انتہائی سیلفش پراؤڈ اور اپنے باپ کے پیسے پہ ترانے والے انسان ہیں اور ویسے بھی ادیل بھائی آپ تو شادی پہ بلیگ ہی نہیں کرتے بہت بولتی ہوں نا میں جب ہی امی کہتے ہیں کم بولا کرو لیکن ست تو مو پہ ہی کہتے ہیں نا اچھا ہم سوری میں جا رہی ہوں میری بات سنو جی ��یرا تو خیال رو ہوں کہ میں صاحب کو رہم چاڑی کروں گا لیکن مجھیں الگ ہے 곤 مارنگ ٹممممممممممممممممممم مجھے محقب بھی جھل دے رائیہ تو پہ تم کیوں کاریہ ایسی جاو کالج بغیر رسائی کئے میرے سرمے درد و جاتا ہے میرا نشتہ ہے سوالی ہوں ناہیو یار تمے تمہیں امنہ نے بتایا میں نے تمہاری کتنی بڑی ٹنشن دور کر دیا زفری کو بابا نے میرے گہنے میں بنا کیا مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیار ایسی باتیں کر کے نا مجھے غستانہ دلائیا کریں مجھے ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ویسے بھی مجھے جانا دیر ہو دیا ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں کیا مطلب چھوڑ دیتا ہوں درائیور ہے میں اس کا چلی جاؤں گی میں کیوں نہ چھوڑو تمہیں دیر لگتا ہے نا تمہاری دوستیں دیکھ کے مجھے پاگل ہو جائیں گی اوف بہت کچھ فرمیاں آپ کو اچھا جب کالیج سے واپس آجا ہمیں جاتا ہوں تو میری وارڈوب سیکھ کے گا گلاب خان سے کہے دیجے گا اس کے باس کافی وقت ہوتا ہے وہ کام کر دے گا آپ کے آگے مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تمہیں مگر میں یہ نہیں چاہتی آج نہیں چاہتی کوئی بات نہیں لیکن اگر دن تم یہ سب کچھ کرو گی مگر میں چاہتا ہوں اور اپنے مجھے سکھ کرو گا مگر میں چاہتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں یا شہزادہ کار ہمارا ساتھ نہیں لے کر آئے اسے ہاں وہ آتا لیکن جب کھا لے لگا تو گھر پھا لیں أچھا ماریا بیٹا چاہ نہیں پلائے گے آپ کو ہن؟ مرحبا یہ رکھ لیجئے یہ کیا ہے آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر گھر کا اوپر کا حصہ تعمیر ہو جائے تو امینہ کو لے آئیں گی یہاں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا جیتے رو کمار ہمیشہ خوش رو ہو کبھی تمہیں کوئی غم چھوکے نہ جائے اتنا خیال کرتے ہو تم اپنی بہن کا بس 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 بلیس بلیس کیا ہو گیا ماریا مامو کو چائے نہیں پیلانی آج اوہ میں چائے بلاتی ہوں ساتھ کچھ کانے کے لیے بلاتی ہوں تینکیو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نہ ہوں تو ہمارا گدھارا کیسے ہوں وہ جو ہے نا اوپر وہ ہی سب انتظام کرتا ہے انسان کچھ رہے کرتا کسی نہیں صحیح کہتے ہو آنٹی اب آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا بہت بہتر ہے پہلے سے مجھے اب بھی کافی ویک لگ رہے ہیں اپنے روم میں نہ بیٹھا کریں بہر آیا کریں ہم سے باتیں کیا کریں ہماری ساتھ کھایا کریں فریش فیل کریں گی امی کسی چیز کی ضرورت ہو تو غلاب کو کہتی جگہ میں کمرے میں جا رہی ہوں ہماری ساتھ کھانا نہیں کاؤ گی نہیں مجھے پوک نہیں کیوں آج ہوا دو دو تانکیو 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 مریمچ تھوڑا سا پانی اگر مل جاتا تانکیو آٹی تانکیو بڑی بیٹی مجھ سے کافی نراز جاتی ہے کبھی سیدھی مو سو بات نہیں کرتی ایسی بات نہیں ہے بٹا دراصل میں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے لڑکیوں کا بہت زیادہ بولنا بے تکلوفی سے ہسنا فری ہو جانا کچھ مناصب نہیں لگتا لڑکی کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے جوڑا مل گیا تھا؟ نہیں میں نے تو برسو ہی بھیجا تھا درائیور کے آتھ پوچھیں وہ گیٹ پر ہی ہوگا آپا میں بھی تھوڑی در آپ کو کال کرتی ہوں کیا کہیں جا رہی ہے ہاں کمال کے ساتھ وہ انور صاحب کے دینر ہے میرے آپ نے خیف کر رہے ہوں شکریہ شکریہ مجھے آپ سے کچھ 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 کھر نہیں رہی اگر آپ کو بڑھتے ہو بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ مجھے میں نے اس کیا że میں میں شاہدی کر ہوں بہت ساتھ ان کو بہت ساتھ بیاتا ہے جی بہت ساتھ بھی بہت ساتھ بیاتا ہے اگر اس سے تطک بگیently پوچھیں گے نہیں کس سے آبیسلی ماریا سے نہیں ماریا سے نہیں ایکشلی میں گلرانا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا تو مزاق کر رہے ہیں نہیں میں سیریوس مجھے لگتا ہے کلرانا ہی وہ لڑکی ہے جو مجھے خوش رکھے گی میرا خیال رکھے گی اور مجھے برداش کرے گی آپ کو تو پتا ہے میں کتان دیفکلٹ ہوں ممارے بابا سننے گے تو بہت خوش ہوں گے صرف بابا نہیں مجھے لگتا ہے کلرانا بھی بہت خوش ہوں گی اس کی امی بھی بہت خوش ہوں گی وہ تو بے وکوف لڑکی ہے آپ کو پتا ہے زفری کے لیے ہاں بول دیا تھا مجھے تو پتا نہیں کیسا ریاق کرے گی جب اس کو پتا جلے گا عدیل کمال احمد اس کو بوس کر رہا میں یہ چاننا چاہ رہی تھی کہ تمہارے فرینڈ سرکل میں ایک سے ایک بڑھ کے لڑکی ہے کلرانا ہی کیوں کلرانا کیوں آنٹی اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے بس میں آپ کو بتا دیا آپ جا رہے ہیں آپ باب سے آج ہی بات کرے میں آج ہی بات کرے بس میں آپ کو بتا دیا بس میں آپ کو بتا دیا آپ کو بتا دیا اسی سے ہی پوچھ لو اسی نے ہی منہ کیا تھا ان سے کیا پوچھو ان سے تو مجھے اس بات کی امید ہی نہیں تھی آپ میری اتنے اچھے دوست ہیں میں آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں پھر آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی شایر چلو گلتی ہو گئی بیسے بھی میں آج تک تم سے کبھی بات چھپائی نہیں کھوی ایک بات چھپانے دو کھوی ایک بات چھپانے دو امی سارا کی امی سے بات کر دے وہ جیسے ہی ہاں بولتے ہیں ہم لوگ رشتہ لینے نہیں باقاعدہ رسم کرنے جائیں گے یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے کتنا مزہ آئے گا نا باتو باتو میں تو بھولی گئی خالہ سے ملی نہیں ان سے مل کے آتی ہوں اور پھر آپ مجھے باپسی پہ چھوڑ دیجئے آج ڈرائیور نہیں آیا مجھے شاہدہ نے بتایا ہے کہ تم نے رانہ سے شادی کا اظہار کیا ہے جی بابا آنٹی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوٹ اس بات سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ایک بات تمہیں بتاؤں کہ رانہ سے بہتر اس گھر کے لئے کوئی بہو ہو نہیں سکتی اور تمہارے لئے بھی لائف پارٹنر بہترین ثابت ہوگی جی میں نے یہی سب کچھ ہو جاتا ہوں کھٹ تو پھر مریرہ سے بات کرتا ہوں میں زیادہ دیر نہیں کریں گے ہم اسی مہینے مگنی کا اعلان کریں گے کیا خیالت ہوگی جیسا آپ مناصر چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے موسیقی 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 کون تھا یہ ہے میری سلما خالہ کا بیٹر اشیر بھائی پرانی واقفتیت لگتے ہیں مطلب یہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھبراتی ہو وہ اس کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی ہو مجھے آج کے بعد اس کے ساتھ نہیں دکھائی دینا مطلب کیا ہے اپنین باتوں کا کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مجھے یا انہیں جو کہا ہے وہ یاد رکھو مجھے اپنی بات دھرانے کی عادت نہیں اور مجھے ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں تو عادت دالو ایسے بڑی کوئی گھٹیا سوچے آپ کی اشار بھائی بہت شریف انسان ہے صرف اپنی ماں یا بہن کو عزت نہیں دیتے ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیتے کیا تقریر کیا آپ نے دلی جیلتے ہیں لیکن بے وکوف لڑکی ایک بات آلا تھا سارا کریڈٹ اشار بھائی کو دے دیا اور یہ اشار تو کیا کوئی بھی اگر تمہیں گندی نظروں سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں موسیقی 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 بابی چائے بناماؤ آپ کے لئے؟ بالکل بھی نہیں لو رانہ بھی آگیا السلام علیکم السلام جا بٹا گلاب سے کور مٹھائی لاؤں کیوں کیا ہوا؟ کس خوشی مٹھائی مانگائی جا رہی ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کی بات پککی ہو گئی ہے اچھا یہ تو واقعی بہت خوشی کی خبر ہے باجی آپ پوچھیں گے نہیں ان کے بعد کس سے پکی ہوئی؟ چلیں میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں میری ایک بہن ہے گلرانہ مز گلرانہ اور اب وہ گلرانہ عدیل بننے جا رہی ہے موسیقی 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 میری اس جسارت کی جو چاہے سزا دے دے لیکن پلیز ایسا نہیں کریں میرے ساتھ رانہ کیا بول رہی ہو تم اب کس کے سامنے بول رہی ہو پتہ ہے امی یہ نہیں ہو سکتا چپ رہا ہو تم تماغھ خراب ہو گیا ہے تمہارا حالا بیٹھا تمہارا رشتہ جب بھی ہوگا تمہاری بھرسی سے ہوگا اور اگر تم انکار کرو گی تو زبرتستی نہیں ہوگا آپ رہنے دے بھائی صاحب میں اس سے بات کروں گی میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتی دماغ خراب ہو گیا اس قبل کو تیبو ریرا تم اسے کچھ نہیں کہو رانہ بیٹھا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے تم اچھی طرح سوچ لوں اس کے بعد جواب دے لیے تیبو جو جواب میرے آج ہے وہ ہی تل ہوگا میں بہت ماظرت فاؤں ہوں لیکن میری وجہ ساپக் காட்டில் دکھا لیکن میں یہ نہیں کر سکتی میں مجبور ہوں சரி کیا بیٹھا میں بھی یہی چاہوں کہ تم جسے سے ہمیں اسی کے ساتھ تمہارا دامات نہیں دارت تم ایسی کوئی بات نہیں ہے اینا دیکھا زمین سے کوئی بات نہیں ہے بس بیٹھا میری جانتا ہوں نس اب چپ کروں موسیقی 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 یہ دیکھئے رشتہ وہ جیس کو پھولوں سے باندھا میرا خرور دو کانٹوں میں اب کیوں موسیقی 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 تم اس گلے گانا سنے آپ نے میری شادی کے پوزل ٹکرا دیا رائے کار تو میں بھی رکھتی ہوں نہیں تو کس نے کہا کہ تم رائے کار کرتے لیا اسی لئے تایبو نے میری بات مانگ کے اس رشتے سے انکار کر لیا لیکن رائے تو میں نے کسی سے مانگی نہیں میں نے تو تیسلا سنایا تھا آپ پلیس جائیں ہاں سے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی نہیں میں نہیں جاؤں جب تک کھانی کرو گی تب تک نہیں جاؤں ٹھیک ہے پہ میں جلی جاتی ہوں چھوڑے میرا ہاتھ چھوڑے نا کیوں زبردستی میرے پیچھے پڑ گئے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ کی محبت قدم بھرتی ہیں جا کے کسی سے بھی شادی کر لے میرا ہاتھ چھوڑے میرے خواہش تھی میری سب سے دھا شادی بیا کوئی کھیل نہیں ہے شادی زد سے نہیں خلوس سے کی جاتی ہے محبت سے کی جاتی ہے اور آپ جس انسان سے میں شادی تو کیا کوئی بھی رشتہ رکھنا پسند ہی ہے یہ تو میں انسل کیا میری تو میں اچھا نہیں کیا کوئی رہا آپ نے پوچھایاں میں نے اسی باگ پر جڑاپ دیا اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت مکل چھوڑے موسیقی 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 میری بات سنم کل رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لئے معافی مانگنا آیا ہوں مجھے غصہ آ گیا تھا مجھے معاف کر دیں اس کوئی بات نہیں تمہیں مجھے دل سے معاف کر دی ہے جی ایسی نہیں میری طرف دیکھ کے بولو کہ تمہیں مجھ محفت کر دیا میں آپ کو محفت کر دیا شکریہ شکریہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیا آج کے بعد تمہیں کبھی تقلیق نہیں دوں میں سارے موسیقی گولے نانا کو بولے ان کی امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ان کے کزن ان کو لینے آیا ہے موسیقی موسیقی امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا اب میں کیا کہ سکتا ہوں ایسا تو مط بولے یعنی امی کو جلدی ٹھیک کرتے ہیں کونسے ہسپیٹل میں امی جب پانچیں گے تو تمہیں پتا چلی جائے گا موسیقی 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 جواب دیں آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنا گو بن کر بیٹھ سکتی ہے مگر میں صرف اپنا پوچھوں کہ ہمیں کونسے ہسپیٹل میں وہ کہاں ایڈمیٹ ہے تمہیں جواب چاہیے ہیں جواب دیں آپ کچھ موسیقی 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 بیٹھو 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 یقین ہے کہ رانہ بھائجی کو لینے کے لئے آئے ہوں گے بھابی کے لئے شاپنگ پہ جو جانا ہے مجھے بھی کبھی یاد کر لیا کریں آپ لوگ دیکھا آپ نے خالا کتی تیز ہوتی جا رہی ہے ایرڈکی اگر یہ تعریف میں کھائے تو شکریہ ویسے صحیح کہوں تو واقعی میں رانہ کو لینے کے لئے آئے ہوں گے خالا وہ آلیا جد کر رہی تھی کہ شاپنگ پہ جانا ہے تو رانہ کو ساتھ لیتے جائیں گے ضرور ضرور اوہو شاپنگ یہ تو بتائیں کہ کس کی شاپنگ پہ جا رہے ہیں آپ لوگ یالہ بس کرتے بیٹھا بھائی کو کتنا دنگ کرے گی آلیا بھاجی کو بولے گا میں ان سے بہت ناراض ہوں مجھے کبھی لے کے ہی نہیں جاتے لوگ امی ان سے بولیں پلیز چلی جانا بیٹھا سرا بڑی تو ہو جاؤ تب ہی شامل کریں گے نا تمہیں اپنے کاموں میں کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں خالہ 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 وہ رانہ نظر نہیں آ رہی ہے موسیقی رانہ ابھی آئی نہیں کولیج سے بیٹھا پر آتی ہی ہوگی جتنی دیر میں وہ آتی ہے میں تمہیں چاہ پلانے نہیں نہیں خالہ تکرلپ کی کر رہی ہیں یہ تکرلپ کی کیا بات ہے دفتر سے تھکے بھی آئے ہو لے کر ہاتھ پہنچائیں آرام سے بیٹھو تمہا جانا ہے شاپنگ پہ جی نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ شاپنگ پہ اور ہاں مجھے پتہ آپ ادھر آتے بھی سے فرانہ باجی کی وجہ سے ہیں وہ نہ ہوتی نا تو آپ آتے بھی نہیں سنو جی کہیں تیار ہو جاؤ رانہ آتی تکرلیں بھی ساتھ بھی چاہتا ہے پککا پککا اسی خوشی میں میں آپ کے لئے چاہ کے ساتھ کچھ کھانے کے لئے بھی لاتھوں تکرلیں کیا احسا تم جاتا کھا احسا کھا اپنی زوانا شکا یہاں پہ دو دو تے تمہاری آواز سے ممارا پہلی گئی ہے وہ بات درگ ہے کہ تمہارے دل کی آواز تمہارا عاشق سمنا ہے وہ میرا عاشق نہیں میرا بھائی ہے اچھا کیا بتا دیا اچھا رہا بھائی ہے بنا دا بیرہا مجھے تے قریب نہ آیا کر محبت کی اپنا دو سن باگے دے جاؤ مل مانے نا مل مانے نا